اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بارے میں ہم جان چکے اس کے بعد جو دوسرا اپشن ہے وہ ہے اطراف علی الاسانیت تو اس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے جانیں گے تو یہاں پر میں نے کلک کیا تو کچھ اس طرح کا جو ویو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں ارز اطراف علی الاسانیت اور یہ نمبرنگ ہے اور یہ صاحب المسند اس کا نام ہے یعنی جس کی سند ہے اسی طرح یہ ارز شجری اور ارز جدول تو یہ دو طریقے سے اس نے یہاں پر اس کی سند وہ ایک شجرہ کے طریقے سے سند لے کر آیا ہے اور دوسرا جدول کے صورت میں اس کی سند لے کر آیا ہے اور نیچے یہ مختلف اپشن ہے تو ہم سب کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو اصل مین راوی ہے وہ راوی ہے اور پھر اس سے جنہوں نے یہ کوئی بھی حدیث روایت کی ہے اس سے جو سند چلی ہے آگے تو یہ مزید اس کے آگے جو راوی ہیں جو شاگرد ہیں اچھا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جب پلس کے نشان پر کلک کریں گے تو ان سے روایت کرنے والے یہ ہیں پھر ان سے روایت کرنے والے یہ مزید آگے چار شاگرد ہیں پھر ان سے روایت کرنے والے یہ پھر ان کے شاگرد دیئے اور پھر یہ تبرانی پر آکر یہ سند ختم اور پھر اس طرح یہ اگلی جو سند ہے یہ بھی تبرانی کی ہے اور جو چوتھی سند ہے یہ حاکم کی ہے تو پہلی سند ابودعطیال سے کی دوسری تبرانی کی دوسری تبرانی چوتھی حاکم کی تو اس سند کا جو مین راوی ہے وہ امی قیس بنت محسن و یقال آمنہ تو یہ راویاں ہیں جو اس کی مین سند جو چلی ہے تو اس طرح ایک طریقہ یہ ہے آپ اس طرح اس کی حسنات دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ اس کی جو سند کا ہے وہ عرض جدولی کا ہے تو یہاں جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر آگے یہ چاروں جو حاکم تبرانی تبرانی ابودعطال سے کی سند ہیں وہ ترطیب کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گی اچھا یہاں پر آپ دیکھیں یہ نیچے آ جائیں یہ عرض احادیث یعنی اس راویہ سے جتنی بھی احادیث ہیں جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ساری کی ساری جو حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور جب ترجمہ کے اوپر کلک کریں گے تو اس کا جو تعریف ہے مکمل یہ تعریف اور جن سے انہوں نے رویت کیا جو اس سے رویت کرنے والے ہیں جرہ تعدیل اور یہ مکمل معلومات آپ کو یہاں سے اس کے بارے میں مل جائیں گی اس کے بعد یہ منڈ راوی کی جتنی بھی حدیثیں ہیں اور اس کا ترجمہ اور یہ جو ہے اس سے آگے جو رویت کرنے والے راوی ہیں ان کی جو حدیثیں ہیں اس کے لیے آپ یہاں پر کلک کریں گے عرض حدیث حسنت تو اس سے جو اس راوی کی حدیثیں ہیں وہ ان سے بیان کرنے والے صرف وہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی اور اس راوی کا جو ہے ترجمہ آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ یہاں پر کلک کریں گے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کا تعریف آپ کے سامنے آ جائے گا جو کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو اب مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر یہ عرض حدیث حسنت نافع مولا حمنہ بنت شجا اس کے پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ سند عم قیس بنت محسن سے جو سند ہے جو حدیث ہے ابو دعوت کی یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے اور اس میں نافع نے جو ان سے بیان کیا ہے ہم واپس آئیں گے واپس آنے کے بعد اب ہم ابو الحسن کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر عرض حدیث حسنت کے اس سند سے جو حدیثیں ہیں تو یہ دیکھیں یہ حدیثیں اس سند سے ہیں اور ان کے اندر منڈاوی ابو الحسن ہے یہ دیکھیں سب کے اندر ابو الحسن یہ مندعوی آپ کے سامنے آ رہا ہے تو ہم پھر واپس آتے ہیں یہاں سے واپس آگئے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر یہ سرچ کا آپشن ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کچھ سرچ کرنا چاہتے ہیں کسی نام کے بارے میں اس شجرہ کے بارے میں تو آپ یہاں پر کوئی نام لکھ دیں گے مثلا ہم نے یہاں پر لکھ دیا وابیسہ یہ ہم نے وابیسہ یہاں پر لکھیا اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ وابیسہ کا نام ہے تو اس کے اوپر یہ نشان آ چکا ہے تو اس طرح آپ اس طرح جس نام کو سرچ کرنا چاہتے ہیں اسے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور نیچے ہے مجال الارز لکتب الحدیث یہاں پر جو آپ سرچ کریں گے ارز احادیث یہ تمام جتنی بھی اس سے حدیثیں ہیں وہ ساری کے ساری آ جائیں گی اور اگر آپ یہاں کچھ مخصوص یعنی کہ مخصوص احادیث سرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ یہاں پر کلک کریں گے اور اس میں اختیار پر جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے کتابیں بھی یہاں سے آپ کتابیں بھی اختیار کر سکتے ہیں جو منتخب کرنا چاہتے ہیں مخصوص کتابیں اور احادیث کی جو انواہ ہے نوہ ہے کس میں ہیں وہ بھی آپ مخصوص کر کے پھر اس کی جو حدیثیں ہیں اس راوی کی ان حدیثوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اطراف کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ آپ اوپر دیکھیں یہاں پر الکل کا جو آپشن ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا الکل جب اس کے لئے کلک کریں گے تو اس کی ساری کی ساری یعنی جس بھی راوی پر آپ کلک کریں اس کی ساری سندے آئیں اور اساند مرفوع یعنی کسی بھی راوی جس کے لئے آپ نے کلک کیا اس کی مرفوع سندے آئیں اور اساند موقوفہ یعنی ہر راوی جس کے لئے آپ کلک کریں گے اس کی صرف موقوف جو سندے ہیں وہ آئیں اور مکتوع کا معنی جو صرف مکتو سندے ہیں وہ آئیں اور اساند لہا حکم رف کہ وہ سندیں جو مرفوع کے حکم میں ہیں تو اس طرح یہاں سے بھی آپ یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں مخصوص کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر آپ مزید سرچ کر سکتے ہیں تو اسی طرح اس کے اندر مزید آگے بھی تفصیل ہے جب آپ ارزہ حدیث کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے آپ کوئی بھی کل الکتب کے اوپر کلک کر کے ارزہ حدیث کے اوپر کلک کریں گے تو اس میں مزید کچھ معلومات آپ کے سامنے آ جائیں گی یہ دیکھیں یہاں پر یہ وہی یہ آپ دیکھ رہے ہیں گراف کی صورت میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح آپ یہ دائرہ کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ارز جدولی یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سارے آپشن جن کے بارے میں آپ پہلے جان چکے ہیں تو یہ آپشن اس کے اندر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں تخریج مکارنا متون رواعت اسناد تحلیل حدیث ربط الموضی تو ربط الموضی تو یہ اس کے اندر بھی مزید کافی تفصیل ہے جو ہر یہاں سے اگر کتب کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کے جو تفصیل ہے وہ آپشن زیادہ ہوں گے یہاں پر یہ آپشن کم ہے ان کے بارے میں ایک پوری ویڈیو الہدہ سے بنے گی جس میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ آپشن زیادہ ہیں تخریج مکارنا متون شواہد مجمع رواعت اور یہ آخر تک تو اسی طرح نیچے دیکھیں الخدمات کا آپشن التبویب یعنی کہ یہ تبویب باب کی صورت میں یہاں پر باب موجود ہو یا یہ خدمات موجود ہو تو یہ دونوں آپ سیلکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہم اس ویڈیو میں اکتفا کرتے ہیں مزید تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے امید ہے کہ آپ کو اطراف کے اندر اطراف علی الاسانیت کا جو آپشن ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پاندھا ٹی وی پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پیج کو لائک نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں اور ویل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی تیلا آپ کو بروقت مل سکیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی